ہیلو اینڈ اسلام علیکم ایوریون آسیا کیچن روٹین چینل میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بوندی چارٹ کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہیلڈی ہے ویڈیو میں آگے بندے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں بوندی چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہمیں بوندی تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے تقریباً ڈیڑ کپ بوندی آپ بوندی کو اپنی کانٹیٹی کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بوندی میں پانی ڈالیں گے اس کو بھگویں گے تاکہ بوندی سافٹ ہو جائے بوندی کو بھگونے کے لیے ہم نیم گرم پانی کا استعمال کریں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بوندی کو پانی میں رکھیں گے اور تقریباً ہر پانچ منٹ کے بعد ہم بوندی کو چمچ کے ساتھ ہیلائیں گے تاکہ بوندی اچھے سے سافٹ ہو جائے بوندی کو پانی میں بھگوئے بھگوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بوندی سافٹ ہوئی ہے کہ نہیں جی تو یہاں پر بوندی سافٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ بوندی کے اندر موجود پانی اچھے سے نکل جائے تو آئیے اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میرے پاس موجود ہے ہاف کے جی دہی اور دہی میں ون ٹیبل سپون نمک ڈالنا ہے اور پھر دہی کو اچھے سے ویس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے ایک سمول سا دہی کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے اور یہاں پر تقریباً میں نے فور ٹیبل سپون پانی بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ تھوڑا سا رنی ہو جائے جی تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے پیاس، ٹیمارٹر، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، ہرا پودینہ اور بندگو بھی یہ سب چیزیں آپ نے حس میں ضرورت لینی ہے بھونڈی چاٹ میں آپ موسمی سبزیاں اور اپنی پسند کی سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہری مرچوں کو باریک باریک کاٹ لیا ہے پودینے اور دھنیا کو چاپ کر لیا ہے بھونڈی چاٹ بنانے کے لیے اب میں یہاں پر بندی میں ڈال رہی ہوں آلو اور آلو یہاں پر میں نے بائل لیے ہیں دو ادد ابلے ہوئے سفیت چنے لیے ہیں ایک اپ پیاز، بندگو بھی، پودینہ، دھنیا، کٹے ہوئے ٹیمارٹر اور ہری مرچیں بھی ڈال دینی ہے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو آئیے اب چاٹ کو اسمبل کرتے ہیں تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں امڈی کی کھٹی مٹھی چٹنی جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس کا لنک میں ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی آئی بٹن کو کلک کر کے بھی آپ امڈی کی کھٹی مٹھی چٹنی کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ہسبے ضرورت گرین چٹنی چاٹ مسالہ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون آپ چاٹ مسالے کو کم یا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر اب میں دہی ایڈ کر رہی ہوں اور اب بوندی چاٹ کو تھوڑا سا گارنش کریں گے ٹیمارٹر کے ساتھ آپ چاہیں تو کسی بھی چیز کے ساتھ بوندی چاٹ کو گارنش کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا بھونا کٹا زیرہ چوب کیا ہوا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں بھی ڈال دی ہیں تھوڑا سا لال مرچ پاوڈر بھی سپرنکل کر دیا ہے یہاں پر آپ بوندی چاٹ کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں یہ چاٹ دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے اس سے کئی زیادہ یہ ہیلدی اور ٹیسٹی بھی ہے تو میں یہاں پر تھوڑا بوندی چاٹ کو انچوائے کر لوں آپ جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آئیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں تیک کیئر اللہ حافظ